مرسدو سہیوال واقعے میں زخمی ہونے والے تینوں بچے لاہور منتقل امیر اور مونیبہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج ایکسے ریپورٹ کے مطابق دونوں بچوں کو کوئی فریکچر نہیں ہوا امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہادیہ کو تبعیمداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا سہیوال کی تحقیقات کے لیے آئی جی پنجاب کی بنائی گئی جی آئی ٹی مسترد نئی جی آئی ٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سید اجاز شاہ سربراہ ہوں گے خفیہ اداروں کی افسر بھی شامل سبائی محکمہ داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مشکوک کا روای میں ملاوث سرحراست اہلکار لاہور منتقل تحویل میں لیے گئے اہلکاروں سے چونگ ٹریننگ سینٹر میں جی آئی ٹی بیانات کلم بند کرے گی وہاں کے کم مقدمہ سی ٹی ڈی لاہور تھانے میں درد ہوگا چچا کے شادی میں جا رہے تھے گاڑی میں اسلحان نہیں تھا ابو نے کہا پیسے لے لو نہ مارو کسی نے ایک نہ سنی پولس والوں نے گولیاں برسا دی زخمی بچے کی گفتگو میرا بھائی دہشتگرد نہیں مقتول خلیل کی چنگی مرسدوں میں پرچون کے دکان ہے بھائی کی گفتگو خلیل اور اہل خانہ 35 سال سے محلے میں رہائش پذیر ہیں سب جانتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں شریف لوگ تھے بے گناہ مارا گیا اہل محلہ کا موقع سہیوال فائرنگ واقعے پر حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے کہا کیا جہاں باک ہونے والی خاتون اور بچی دہشتگرد تھی سہیوال کے واقعے سے حکومت کی نہلی آیا ہوتی ہے حکومت کے جانب سے اتحال ٹھوس بیان سامنے نہ آنا تشویش ناک امر ہے پولس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے گھروں میں گیس پرشیر کم تو بازاروں میں ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ ایل پی جی مافیا کی مسنوی قلت برقرار سرکاری قیمت میں پینتیس روپے فی کلو مہنگی فروخ شہری ایک سو پندرہ روپے فی کلو والی ایل پی جی ایک سو پچاس روپے میں خریدنے پر مجبور خیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا نتیجہ لاہور ائرپورٹ پراندرون اور بیرونے ملک جانے والی پروازوں کا شیڈیول متاثر تیرہ پرواز منسوخ ساتھ تاخیر کا شکار مصافر گھنٹوں انتظار کی سولی پر لٹکے رہے چھٹکے روپ لہوریوں کا روایتی ناشتر سے دن کا آغاز نانچنے سریپائے بوم نہاری حلوہ پوری اور دیگر خوابوں سے لطفندوز ہوئے اور بادلو پر آسمان پر بادلو کا بسیرہ ہلکی مگر ٹھنڈی ہوای متلا برالوت سردی میں اضافہ مہکمہ موسم میں آتنے بارش کی پیش کوئی کر دی موسیقی